جا ہمچی ہے جیسے سارے اونچوں سے اونچات سمت یہ جیسے اونچے سے اونچا ہمارا نبی مجھے کونین میں ہم بیاں تارگاں تارگاں روکایاں مجھے کونین میں ہمارا نبی جا ہمارا نبی تارگاں روکاlı م من Substance مجھے دین Kawrani رário معم اوخ نبی عصرacht ربی شہر صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی 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 زمین والوں کے لئے بھی خلیفہ ہیں آسمان والوں کے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں زمین والوں میں محمد ہوں آسمان والوں میں محمد ہوں یعنی حضور کا ذکر فرشی بھی کرتے ہیں حضور کا ذکر عرشی بھی کرتے ہیں حضور کی اکمت یہاں بھی ہے اور حضور کی اکمت وہاں بھی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حضر آئیف السماع حضر آئیف اللہ میرے دو وزیر زمینوں میں ہیں دو وزیر آسمانوں میں ہیں آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور مرکائل ہے اور زمین کے وزیروں کا نام ابو بکر صدیق اور فاروقی آرہ اور ملاشی کی رات ملاشی کی رات رب کائنات میں ان دونوں راتوں میں ماغو کی عظمت کے پر چل لہ رہا ہے ملاشی کی رات و حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ حضرت جبریل کو حکم ہوا یہ تین نور کے جنڈے لے جاؤ ایک عرش پر لہ رہا ہو ایک بیت اللہ پر لہ رہا ہو ایک بیت اامنا پر لہ رہا ہو اور بعض روایات میں مشرق مغرب میں لہ رہا ہو آسمانوں پر لہ رہا ہو تاکہ پتہ لگ جائے جو آج اس کی تشریف لہ رہی ہے اس کی حکومت جہاں جس کے جنڈے ہوتے ہیں وہاں اس کی حکومت ہوتی ہے معبوب کے جنڈے یہاں بھی لہرا ہے معبوب کے جنڈے وہاں بھی لہر رہا ہے محمدلا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ حسن رضاقہ صاحب رامت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ اللہ شیطان جلالت تیری اللہ اللہ شیطان جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے عقومتے ہیں کئی عدیسوں کا کئی قرآن کی آیتوں کا تجمہ کر دی ہے مولانا صاحب رضاقہ صاحب رضاقہ صاحب رضاقہ کہ خاندان ہما آفتا ہے کیسا خاندان ہے قرآن عدیس شائلی بھی ہے اور تجمہ بھی ہے قرآن عدیس کے مضبوط بنیادوں پر شائلی فرمائی ہے اللہ اللہ فلا و ربکا محبوب تیرے لام کی قسم لام کیا سکتا ہے اس میں تو زمینوں کب بھی راتا ہوں آسمانوں کب بھی راتا ہوں فرش و عشق راتا ہوں فرمائی ناز اس بات میں کرتا ہوں کہ میں اپنا محبوب کب بھی راتا ہوں اللہ اللہ جب بھی حضور کی زیارت ہوگی زبان پہ اللہ اللہ جا رہی ہوگی زبان پہ اللہ اللہ جا رہی ہوگی دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ یاد یادتان خدا دیکھنے سور تیری بہان اللہ یاد صلاح کے حسن کی زیارت کرنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے حضرت شیخ عبداللہ محدد سے دل بھی رامتاللہ نے فرماتے ہیں من خدا را بئی طریق میں شناسم کیوں خدا محمد ہے میں تو خدا کو وہ خدا مانتا ہے اس لیے ہوں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا خدا مجدد پاک نقش بندیوں کے شہنشاہ جن کے مریدوں کے مرید میاں شیر محمد اب فرماتے ہیں حق را بچشم گرچے ندیدن دولک نش عدیدن جمال محمد شنافتن یاد صلاح انہیں خدا کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں اس لیے کہ جس نے ایسا حسین بنایا ہے بنانے والا کیسا ہو حضور علیہ السلام کی جب زیارت ہو تو زبان پر کیا جاری ہوتا ہے اللہ کیوں نہیں جب حضور کی زیارت ہو تو اس کا نشانی کیا ہے سبان پر اللہ اللہ جاری ہو جائے کیوں نہیں اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے اللہ تو اس میں آدم ہے نا اور اللہ یاد کیسے آتا ہے حضور کی زیارت کرنے سے حضور کا حسن دیکھنے سے حضور علیہ السلام کچھے رہے دیکھنے سے مجھے بتاؤ جس کا چہرہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے چہرے والے کی اپنی شان کیا ہے حضور علیہ السلام کیا ہے حضور علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا ہے اور جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق خلیفت اللہ اول کیوں جی کیسا تخلیق ہے راب کی فرشتوں نے جب دیکھا راب تعالی نے خوبصورت رخصار بنایا ہے فخلق تو بہی یہ دے راب فرماتا میں نے اپنے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور یہ قدیش شریف ہے اللہ نے حسن دیا ہے سب مخلوق کو حسن دیا ہے اٹھارہ ہزار عالم میں جتنا حسن تھا سب کا سب انسان کو عطا سب سے زیادہ خوبصورت ہے حضرت انسان انسان ہی نہیں ہو حضرت انسان سارے بہن لوگ یہ آپ کی تعلیم ہے ہزارت انسان انسان خوبصورت راب کی تخلیق سب سے زیادہ 18 انسان کو بنایا ہے اور انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ اور نبیوں کو بنیئے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت رسولوں کو بنایا ہے رسولوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اپنے معروب موسیقی فرشتوں نے تحریم کیا اللہ تو کیسا مجسمہ بنایا ہے کتنا کمشورت مجسمہ اس پر ہوایں چلائیں ساڑ قسم کی منٹی کچھی بنائیں اور اس کو گارہ گودھ آگیا ہے پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس کا مجسمہ بنایا ہے فرشتوں نے تحریم کیا اللہ تو نے کتنا کمشورت بنایا ہے سبحان اللہ شیطان بھی آگیا ہے اس نے آدم علیہ السلام کا مجسمہ دے کر کہا بہت ہوتے یہ خوبصورت لیکن سراخ بڑھے مجسمہ دھنا بھی روح نہیں جا جائے سراخ بڑھے آنکھوں کا سراخ ناکھ کا سراخ مو کا سراخ ناکھ کا سراخ سراخ بڑھے کتنا بہیمہ ہیں کیوں جو آدم میں آپ تلاش کریں وہ شیطان ہے جو حضور میں اعتراض اس کو دل جب اس نے دیکھا دل گوٹری میں تو اس نے کہا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے سر میں نہیں آیا ہے ناکھیں حدیثِ قرآلہ ہی روحن کا سراخ فرمائے نا میں زمینوں میں سماتا ہوں نا آسمانوں میں سماتا ہوں اللہ وہ کہتا ہے نا میں زمینوں میں سماتا ہوں نا میں میں آتا ہوں تو مومن کے ٹھوٹے میں دل میں آنا آتا ہوں تو مومن کے دل میں آنا دل گزرگاہ رب جلیل ہے گزرگاہ رب جلیل ہے اور تلوہ حبید ہے سبحانہ آشان اللہ محمد نے کہا در دین مسلم مقام مصطفیٰ مومن کا دل ہی وہ ہے جس میں عشق مصطفیٰ آشان وہ دل نہیں سینے میں پتھر کی شن ہے جہاں حضور کی محبت دل دل مسلم آتا ہا میں مصطفیٰ آبرو اماز انا میں مصطفیٰ حضور کی تعلیم نہیں کرتا تو مسلمان کہلانے کے لائے بھی نہیں مسلمان کہلانے کے لائے اللہ تعظیم برکت بھرواتے ہیں دل ہے وہ دل جو تری یاد شما نور رہا بھرواتے ہیں سینے جہاں بھی بیٹھا ہوتے ہیں حضور کے روزے کی دل جہاں کمبت خزرا کی دل 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 جو تیری یاد شما مور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا بھرواتے ہیں بھرواتے ہیں جہاں خدا آجائے وہاں مصطفیٰ بھی آجائے کیا جی جہاں مصطفیٰ ہوں وہاں خدا ہوتا ہے جہاں خدا ہوں وہاں مصطفیٰ ہوتا ہے دل 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 سمجھ جائے اس کا سارا جسم سمجھ جائے اور شیطان کو یو سوہ نہیں ہے دل سکھ آپ دائرہ آپ لیں دل یا مغور کے لئے رکھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جس میں خاکی میں خودا تھا آدم علیہ السلام فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ نانو نصبہ ہو بے حمدِ قوانو قدس ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں خلیفہ کو ہم میں سے ہونا چاہیے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے ابتدا ابھی صرف روڈ آلی ہے پہلا مقام ہم نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے ایک لمحے میں ابھی روڈ آلی ابھی نام سکھا دی کوئی مدرسہ نہیں کوئی سکول نہیں کوئی کالک نہیں کوئی اونیورسٹی نہیں معلوم ہوتا ہے نبیوں کو خدا بڑھاتا ہے بے شک برحق بے شک برحق آدم علیہ السلام کو سارے پھر اسے فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا سبحان اللہ لا علم لنا فرشتوں نے اٹھ کی اللہ پاکی تیرے ہی لائک ہے بہم اللہ پاکی لا علم لنا ہم نہیں جانتے اللہ ما علمتنا جو تُو نے ہمیں سکھایا ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں جتنا تُو نے ہمیں سکھایا ہے ہم اتنا ہی جانتے ہیں اب کیم کی نکتہ کرنی جاتا ہے آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں سے زیادہ ہے بے شک جی سمجھ آئے ہیں بگر موتظر ہوتا ہے تشریح کی اندیش نہیں آدم علیہ السلام کا علم فرشتوں سے زیادہ اور حضور کا علم آدم سے بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عَلْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرَانِ قَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانُ آشَاللہ کیوں جی کیسے شاہر نے معروبِ خدا برمائے ان کو اسماع کے نام بتائے ہیں اور معروب کی باری آئے تو سارا قرآن سبھا دیا سبھا دیا سبھا دیا ہر خوش اور تر چیز کا ذکر اللہ نے قرآن واقع فرماتے ہیں اللہ نے ہر شاہ کا ذکر قرآن میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جمیع العلم فیل قرآن العاق جمیع العلم فیل کیسا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم پیغام آشاء اللہ آپ جب گوڑے پر شوار ہوتے ہیں رکاہ دائیں طرف جاتا ہے تو سورہ علم سے قرآن شروع کرتے ہیں اور جب بائیں در رکاہ میں پہنچ جاتا ہے تو برناس کے پورا قرآن ختم کرتے ہیں فرماتے ہیں بسم اللہ کے بے کے نکتے کی اگر تفسیر مولا علی کریں حضرت علی فرماتے ہیں میں کروں تو سرطن اوٹ بال برڈال ہو جائے بسم اللہ کے نکتے کی تفسیر ختم نہ ہو اور جب شہر علم کے باپ کا علم یہ ہے تو پورے شہر کا علم کتنا ہو نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت پتی پتی بھول بھول پتی پتی بھول بھول شہر علم مصطفی شہر علم مصطفی شہر علم مصطفی یہ پندرہ بیتش میتھی تو ہوتے ہیں جو پورے ہفتے کے بعد آپ کے ساتھ میں کہتے ہیں بیötتے ہیں کیسے عظیم قوم ہے کیوں جی شان علم مصطفی شان علم مصطفی شان علم مصطفی اشاءاللہ بہت اللہ علیہ السلام کے علم کی بات آئے درہا ہے کیوں جی ایسا امتی ہے جو کہتے ہیں درکت دیواز بیلی کلمہ کی اوپڑا ہے کیوں جی واپس جاؤ پتے آلے واپس جاؤ انبالے واپس جاؤ کیوں جی وہاں سے آیا کیوں جی ظالم قسم کے لوگو یہ پتے آلے اور امتالے اقعیم ہیں جو ادھو کو تم کہتے ہو جو کہتے ہیں یہ پتے آلے سے مبلل آئے ہیں یہ انبالے سے مبلل آئے ہیں اور مدینہ کا فیضان ہے ماتاں ہم آئے کو فرمائے جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ کی آمار تک ہوگا آدم کو چیزوں کے نام بتائے ہیں آدم کو سکتے سکتے ہیں مدینہ کا فیضان ہے یہ پتے آلے امبالے کی بات نہیں یہ شہر مدینہ کی بات ہے بیٹھے مدینے میں ہے کل جہاں کی خبر رکستے ہیں اکمہ ہے مدینہ دورا شابتن نیتی میں درے کل کی خبر ہے کیونکہ کیسے سکتا رہے ہیں وہ تمہارے نبیوں میں جن کو دیباہ ہارے نبی کو کل جہاں کا بہت ہے اور خادی خدای کا بہت ہے اور خد کیونی اور خد جس کو یقین ہے ہوا اٹھائے دن سے یہ آدھ اٹھانا انسانا خالی نہیں ہے سبحان اللہ اکمہ ہے مدینہ دورا شابتن نیچی نظرے کل کی خبر ہے وہ دکھا کے تھپن وہ سنا کے سکن مرہ بھوک گئے سبتن مندن کیا سکتا رہا ہے سکتا رہا ہے علمِ مصطفیٰ جو ہے شانِ مصطفیٰ عزمتِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ لیازِ مصطفیٰ ملادِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ اور مقامِ مصطفیٰ کیا ہے بٹیالے والوں سے مات بوچھو بس ہونکہ حلاموں سے بہت اللہ بہت اللہ یہ بٹیالے والے مبلغ عرمیں بٹھائے ہوگے بٹیالے والے یہ برلانہ والے کتی سے پہنے بڑی ہے بے شانِ بے شانِ ان کو کفر پہ نہ ہو باہر بیٹھے بٹیالے والے میں بیٹھو ان کو کفر پہ واپس بیٹھو سالنہوں کو جو کہتے ہیں جو کو دیواز بچھے ان کو وہ امامِ آدم کا علم ہے سبحان اللہ امامِ محمد کا علم کیوں جی؟ تم سے تو وہ یوگدی ایکسے تھے جو امام آسف امام محمد کا علم دیکھ کر کتب خانہ دیکھ کر ایک جگہ سے پوسی جگہ منتقل ہو رہا ہے بکھا یہ بیٹھاڑیوں پر کتابیں کس کی جا رہی ہیں اللہ 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 انہوں نے کہا یہ ہاں محمد کا بیٹھوں کی بیٹھیں جا رہی ہیں گاڑیوں کی گاڑیوں جا رہی ہیں کتب خانہ ایک جگہ سے پوسی جگہ منتقل ہو گیا تو یعودی و عیسائی اس وقت کے یعودی و عیسائیوں نے کہا جب چھوٹے محمد کا علم یہ ہے تو بڑے محمد کا علم یہ ہے حضور کو پتا کوئی نہیں حضور کو اختیار کوئی نہیں حضور کو پتا کوئی نہیں حضور کو اس میں لحظ کوئی نہیں بے حکوم تو بتا رابن معبول سے سپایا کیا ہے رابن معبول سے سپایا کیا ہے سب کوئی بنائیں معبول کے سامنے اسے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں جس کے سامنے ساری رمضائی بنائیں آدم اللہ سواک اللہ ہم نے آدم علی اسلام کو ساری چیزوں کے نام نام بتا دی اور معبول کی باری آئی ہر شاہ کی خصوصیت کا بھی نام کر دی ہم کی سکھا ہے معبول کو ہر چیز مولانا شرفتی بسری رحمت العاشق مصطفی کیوں نہیں عاشقوں کی باتیں عاشقوں سے پوچھیں عدود کی شان والی باتیں عدود کے غلاموں سے پوچھیں فَإِنَّ مِنْ جُدِكَ دُنِّيَا مَا دَرْتَحَا ہمارے ساری خدای عدود کی سکھاوت کا کچھ حصہ ہے وَمِنْ عُلُونِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِينَ فرمائے محبوب علم کے حصوں میں ایک حصہ لوح قلم ہے لوح قلم سے فرشلوں نے علم آسکی ہے لوح قلم سے سب نے علم آسکی ہے لوح قلم سے سارے نبیوں نے پڑھا ہے اور لوح قلم ولیوں کے سامنے ہوتا ہے لوح محفوظ دست پیشِ اولیاء ولیوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے فرمائے بہت تو کچھ حصہ ہے محبوب کا لوح پرین پورات لکھ ہوئی ہے لوح پرین ضبور لکھ ہوئی ہے لوح پرین شاہر لکھے ہوئے ہیں اور لوح پرین سب کے ساب چیزیں لکھ ہوئی ہیں اور قرآن بھی لوح محفوظ پر لکھا ہوئا ہے فرمائیے تو محبوب کے کچھ علم کا حصہ ہے خدا ہی جانتا ہے علم تمام کا مقام کیا ہو سبحان اللہ جن میں تمام کی شان سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہو یہ صدیق صاحب کی والدہ جاری عمرے پر انہیں کچھ ذات راہ کے برزولت ہے یہ مسجد کا خادم ہے جس کو اللہ تعالی نے توفیق دیئے اس کے ساتھ تعاون کرے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے یہ آگے لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ محبوب کے ساتھ کے سب کے حال پر رہے ہیں سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آدم ان پر جدیت دیکھا لو مقام کی نظریں سنگیوں کو رہے ہیں میری نظریں ان کے دلوں پر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا سُماردہم ملال ملائکہ فرشتوں کے ساتھ نے پیش کیا گیا بتاؤ چیزوں کے نام جو تم تو کہتے تھے ہمیں ہم تو ہمت کرتے ہیں ہم تسبیح کرتے ہیں کہ ہمیں کو خلیفہ ہونے سے ہونا چاہیے ہمیں سے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے فرما چیزوں کے نام بتاؤ جو میرا آدم بتا رہا ہے کیوں ہی؟ قالو سبحانہ کا فرشتوں نے کہا یا اللہ باقی تیرے علائق ہے باقی؟ تیرے علائق ہے لا علم لنا الا ما علمتنا یا اللہ میں تو تُو نے جتنا سکھایا وہ اتنے جانتے ہیں اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں قبلہ عشق رسول اللہ علیہ وسلم صاحب کے دو فکریں قریب بیس سال کے بعد یہاں بیان ہونے لگے اس سے یاد پیدا پہنچے ایک تو یہ ہے قیادوں کی تخلیق کے وقت فرشتوں سے مشکر دیا گیا اور فرشتوں نے انکار کیا کیوں؟ اس کا کچھ اظہار کیا اس کا کچھ اظہار کیا کہ خلیفہ ہمیں سے ہونا چاہیے اور محبوب کی تخلیق کے وقت نبیوں کی محفل ہے کوئی نکار نہیں کوئی نکار اور دوسرا فرما عظمت ہے آدم ہو جلسہ عظمت آدم کا ہو فرشتے بلائے جاتے ہیں اور جلسہ عظمت مصطفیٰ کا ہو تو نبی بلائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہی ہے جو آپ کو میں دینا چاہتا تھا اللہ نے وقت پر یاد کرا دیا اور یہ کتابوں میں نہیں ہیں یہ حضرت اللہ میرے لوگ صاحب کی اپنی کوشش میں آپ ہو کیونکہ ہمانت مجھے میں آپس ہوں آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرشتوں کی محفل محبوب کی باری آئی تو نبیوں کی محفل وہاں تھوڑا سا انکار کی بنجائش پیدا ہوئی فرمائے نہیں میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتا محبوب کی باری آئی حسنی ایسا تھا انکار ہوئی نہیں سکتا جلوہی ایسا تھا انواری ایسا تھے سب محبوب کے چیرے کو دیکھ رہے ہیں اور حضور علیہ السلام فرمائے آدم علیہ السلام کم چیزوں کے نام سکھائے فرشتہ جب نہیں کہہ سکے نہیں دے سکے اور کہہ چکے یا اللہ ہم نہیں بتا سکتے چیزوں کے نام فرمائے آدم علیہ السلام تم بتاؤ آدم علیہ السلام میں سب چیزوں کے نام کیامت دک سپیکر کا نام ٹیلی ویئن مورتر گاڑی کیوں جی لیل گاڑی کیامت دکھ جو جو چیزیں ہم نہیں تھی اب آئی جہاد آدم علیہ السلام کو ساری مخلوق کے چیزوں کے نام بتائے سورت چام ستارے فرش عش زمین آسمان جو جو چیزیں رہا ہم نے پیدا کرنے تھی پھل نباتات شجر حجر فرش و عش میں جو کچھ پیدا ہو رہا تھا آدم کو شکھا تھا سبحان اللہ اور جب آدم علیہ السلام نے بتایا فرشتے خموش فرشتے فرمایا آدم کا خطبہ ہو تو سننے والے فرشتے ہوتے ہیں خطبہ محبوب کا ہو تو سننے والے سارے نبی ہوتے ہیں آشاءاللہ 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 کیا بات ہے آشاءاللہ ٹھیک ہے اور شاہد جب آدم نے فرمایا پاکی تیرے لیں فرشتوں نے کہا یا اللہ پاکی تیرے لیں پاکی تیرے لیں فرمایا زبانی دعویٰ نہیں اس کو دولے آدم ہاں میرے آدم کو سجدہ کرو شکرمنا دا کرو علم کا مقام آدم علیہ السلام کا معنی کو ہے لیکن سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو جو سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کے نام بتانے کی وجہ سے علم کی شان بلان ہوئی دورا انہیں سجدہ کر آیا اور محقق کی علماء اکرام فرماتے ہیں جو آدم کو سجدہ ہوا اصل میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو بیٹا ہے آشاءاللہ ماشاءاللہ اصل میں وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو بیٹا ہے آئے بلو میرے بانی کریں مصطفیٰ کو سجدہ ہے آدم کی پوش میرا محبوبہ ہے میں میں سجدہ درد حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاست کی یا صلح آپ کو حسن حضرت جی چاہتا ہے سجدہ کریں فرمایا میری شریکت میں سجدہ تعظیمی جاہد ہوتا ہے تو عورتوں کو حکم دیتا ہے اپنے خاملوں کو سجدہ کریں اب سجدہ نے اب ٹھائے کیوں جی اب حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ السلام پڑھے کریں ماشاءاللہ کعبہ وہ ہے جہاں سر جھکتے ہیں حضور کی بارگاہ وہ ہے جہاں دل جھک جاتی اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانے ہی اچھا وہ سجدہ کی دیئے کہ سر کو غور نہ ہو سباہ اللہ حضرت جاتوں علیہ السلام کو سجدہ سارے فرشتوں میں سجدہ کیا آئلہ شیطان کھڑا رہا شیطان کھڑا رہا تفاصیر کے اندر موجود ہے جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوئے وہ پانچ سو سال کا سجدہ بارہ ویرات میں تین سو سال بعد میں سو سال سجدہ جتنا طویس ہے سباہ اللہ اپنے آپ کو جو سجدہ گرہا ہے اپنے دو منٹی سجدہ کیوں جی سباہ اللہ سجدہ مکمل تین دفعہ سجدہ مکمل ہو گیا فرما آدم کو سجدہ پانچ سو سال ہے شیطان کو اس نے کہا خلق تو من نار وہ خلق تو منتی مجھے نار سباہ آگ سے بنا آگ کا شولہ اوپر ہوتا ہے یہ تو مٹی نیچی ہوتی ہے تو میں اونچا ہو کر نیچی کیسے ہو آدم کے سامنے کیسے سیکھا جرم کھڑا رہا ابا انکار کیا وستف پر آتقابر کیا وکانا من القافرین اور قابروں میں سے ہو گیا فرشتوں کو موقعی علماء اقرام فرماتے ہیں اگر اس کی ستر کروڑ سالہ عبادت اور بعض کہتے ہیں سات سو عرب سالہ عبادت شیطان کی بچھا دی جائے زمین پر کوئی چپہ ایسا نہ ہو کے جس پر شیطان نے سہیدہ نہیں کیا اللہ کو سہیدہ نہ کیا ہو راب کو سہیدہ کرتا رہا چپے چپے پہ سہیدہ کیا لیکن راب نے اپنا ہمتیان نہیں گئے تو ہی نہیں کہا یہ بڑا قیمتی فکر ہے اللہ نے اپنے توہید کا انتیان نہیں لیا راب نے انتیان نہیں لیا تو اس میں پیغمبر کا لیا کیوں نہیں راب کو سہیدہ اگر کامیاب ہو جاتا شیطان تو سارے کہتے ہیں نماز پڑھنے والے ہم کامیاب ہیں فرما کامیاب کب ہو گئے جب محبت مصطفیٰ میں سہیدہ سہیدہ کب کبول ہو گا روزہ کب کب کبول ہو گا ہی کب کب کبول ہو گا زکاة میں کب کبول ہو گی ہے میں محبت مصطفیٰ میں کرے گا آشاءاللہ شیطان کبول ہو گا بے شک شیطان کامیاب نہیں ہوا پانچ سال کے بعد فرشتے اٹھے شیطان کھڑا ہوا ہے تو سہیدہ کیوں نہیں کیا اس نے کہا میں آنکھ سے پڑھوں گی مٹی سے بڑھیں فرشتے پھر جو کھتے پھر سوچا پھرشے پھر سہیدہ شکرہ نے کہی اللہ کو نے اسے توفیق نہیں ہمیں توفیق دی سہیدہ تم بھی سہیدہ شکر ادا کیا کرو اللہ نے ان کو توفیق نہیں دی ہمیں توفیق دی یہ بیستہ اٹھا رہے ہیں ہم درودوں سلام کرتے ہیں ہمارے شیطان پر تغریر قطع کرتے ہیں پھر کے گلی گلی تربا تھوکریں سب کی کھائیں کیوں اور دل کو جو ایفلت دے خدا وہ تیری گلی سے جائیں کیوں اللہ 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 ہم سب کو دامنے مشکل بات سام کر حد بڑے دانس کرنے کی توفیق ہمارے شکریہ